اس مجرم نے کئی دن مسجد و نبوبی میں نماظ نہیں ہونی دی اور دس ہزار مدینہ کے باشنوں کو قتل کیا اور ایک ہزار صحابیات و طابعیات کے کھروں میں گھس کر اس کے لشکت کے لوگوں نے زدہ کیا اس کے بعد خائر ہے کہ اس پر پوری لعنت پرسی اور اللہ نے اس کو عذاب دیا اور مر گیا لیکن بھئی امیہ کہ لوگے اپنا کام کرتے رہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضورﷺ نے فرمایا تھا یاد رکھنا کہ ان سچ من کا انتقال ہوا وہ بھی کس طرح ہوا کہ وحضرت ابو حریرہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا تعفضو باللہ من عبارت السبیان تو وہ کہتے تھے اعوذ باللہ من عبارت سبیان اور کہتے تھے اعوذ باللہ من عبارت السیتی یہ کس وقت کہتے تھے اس وقت کہتے تھے جب دمشد میں جو شخص موجود تھا وہ میں تھا جو علی کا باغی تھا اس وقت کہتے بخاری کی روایت ہے بخاری کی سچی پکی روایت ہے میں نے حضور اللہ علیہ السلام سے ان کے دو خزانے دی ہے ایک خزانہ میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا ایک خزانہ ایسا ہے کہ اگر اس پر بات کروں تو گردن ادھر بھی ہے یہ اگر تمہارے دعا کی حدیث کس دور کی ہے یہ یزید کے دور کی نہیں ہے اس سے پہلے کی کیونکہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ سن ساٹھ سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے تو اللہ علیہ السلام نے دعا قبول کی اور انسٹھ میں انتقال ہے انسٹھ میں کس کا دور تھا باقی کا دور تھا تو آج زمان تابعہ نے پیدا ہے میں نے اب میرا سے بھی اتنا کہنا ہے ایک معمولی سی عدالت میں ایک فریق کچھ کہتا ہے تو دوسرے فریق کو موقع دیا جاتا ہے اور میں ندوے میں چالیس سال سے ہر طرح کی حدوث ہن جاؤں دے رہا ہوں پوری دنیا اللہ کے فضل سے منی بات سن رہی اور ندوے کی مسجد میں مجھ پر پابندی لگی یہ تیارہ دوج ایسا فریق ہے یہ تجھے موقع نہیں دیا جائے گا صاحب میں مظلوم ہوں ٹوٹا ہوں میرا کلیجہ شاہ ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد ترقی یہ اختیار کی جارہی ہے کہ وہ تو چلے نہ نہیں حدیث کے خلاف مقدمہ چلے گا نہیں کتنا ہی پروپیگنڈا کر لیں حدیث حدیث ہے حضور کی بات حضور کی بات ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بٹے ہو گیا وہ توارا ریٹائرمنٹ ہوں اب آپ دیکھی رہے ہیں کہ میں بول نہیں پھر دیکھ رہے ہیں تیم سام رہا ہوں customers جوان ہے لوگ کیوں ولنا lifts وران مثل قلی صاحب جوان ہے تیم سام رہا ہوں عنہ نب من تیم سام د کرتے ہیں چوچی گیری zde ما how شتا کیا جاتا ہے litter laffiaaf شمجلہ صاحب ہے ڈاڑی کلتی سے سپائی ہو گئی ہے نزید صاحب اور خالص صاحب ہیں اگلی نبالی ہے بچی اپنے ان سے پورا کام نہیں چل سکتا ہے اس لئے باہر سے سپلائی ہو رہی ان ناسمیوں جو بل سے پہلے بلایا گیا تھا بستویں اس سے کام لیا جا رہا ہے اس کی یہ پوری طاقت چھوٹنی کی شہروں سے چالیس ہنڈے لائے تھے ان اگلے میں جو پہلتے رہے پوریس والوں کے ساتھ اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ درست کرتی ہے ظلم ہے داتی ہے کیا آپ میری طرف سے بتائیے کیا ذاتی ہوئی ہے آپ بتائیے میری طرف سے کوئی ذاتی ہوئی ہے کوئی ذاتی ہوئی ہے نئے انساف کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ لوگ جو بات کہا رہے ہیں آپ کو حق ہے کہنے کا لیکن مجھے صفائی پیوچھ کرنے کا ہوں بے جا پورانی کا مطالبہ ہے حدود کا مطالبہ ہے سیرت کا مطالبہ ہے خلقہ راشدین کے لئے عمل رہا ہے کسی نے مطالبہ ختمہ ادائے کیا تو وہ عدالت میں حاضر ہوئے ایک عام آدمی کی حیثیت سے مجھے ایک عام آدمی ماندو مجھے مزدور ماندو مجھے کچھ بھی ماندو لیکن مجھے بھی تو صفائی کا موقع دو اور صفائی کی میرا کہہ ہے کہ مسجد بے ساتھا ہو طلبہ ہو میں جو بات کہہ رہا ہوں جن ڈلائے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ان کو سندو لیجئے بس دلہ ہی کہہ رہا ہوں اب اس کو بھی نہ قبول کیا جائے اور پولیس مسلط کر لی جائے اور طلبہ پر دہشت گردی ہو اور استاد توحید عالم کو نکال دیا جائے اور دوسروں کی تحبید وہ طلبہ کو ڈرائے جائے کہ نکال دیں گے تو میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اسلام کے لیے ایمان کے لیے علی کے ساتھ دینے کے لیے احلت و سائل کے ساتھ دینے کے لیے احیبیل کی محبت کے لیے حضور کے پیار کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ جو ان ساتھ دے گا سلمان کے اسے نکال دیں گے تو سارے طلبہ نہیں کرنے گے میں دوں کی طلب دیوار کو پڑھا وہ تمہیں انتحان دیں ہم نے 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 دیں تو سب کو بیان کرنا میں تم سے بصیر کرتا ہوں کہتا ہوں جہاں جانا ہاتھ جگہ کہنا کہ جو حدیثوں میں حضور نے فرمایا ہے میں دو باقے یاد رکھنا اِلَّا اَمْ بَاقِعَ اِلَّا اَمْ بَاقِعَ اِلَّا اَمْ بَاقِعَ اَمْ بَاقِعَ اَمْ اَمْ بَاقِعَ اَمْ بَاقْنَ اَنْتَ 登録 ان کے حوالوں سے پتیس ہچی حدیثیں پیش کرنے پر آج پابندی لبائی جائے ہیں یہ دن آگئے ہیں نا تمہیں طلبہ عزیز اب مجھے آپ سے یہ کہنا ہے حضرت ناظرم صاحب میرے سر پر ہے میری کھوٹوں میں سجر ہو رہے لیکن ان کو بہت سیواتوں سے بتھریں نہیں کیا جا رہا ہے ان سے استادوں کو شورا کے ممبروں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے کوئی ارشداش پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے ہم بات مسجد میں بیان کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اب ایسی شکل میں آپ سب لوگ یہاں سے جائیں گے اور میں منتقا ہے کہ باہر جو میدان ہے جہاں نماز کے نظر پڑھی جاتی ہے وہاں نماز کی طرح کی صفحے بنا لیں گے اور ہاتھ اٹھا کر بل جائے اللہ میان سے گل گڑا کر دعا کریں گے کہ اللہ ندوے کی افاجت فرماؤں کہ اس کو ٹوٹنے سے محفوظ فرماؤں نامر ناجم صاحب کی افاجت فرماؤں یا یزیدیوں کو یہاں سے دور فرماؤں اللہ مرمانی و قدور فرماؤں یا اس سرزمین سے پاہیوں کو دور فرماؤں اللہ ہم تیرے محبوب بندہ علی کے ساتھ ہے اللہ نبی کے نواس حسین کے ساتھ ہے ہم نبی کے لواسے حضر کے ساتھ ہیں ہم نبات کے ساتھ ہیں ہم محظم اور محترم صحابہ کے ساتھ ہیں ہم دعفاء رشدین کے ساتھ ہیں ہم عبدالقل پرفیدا ہم مور پرفیدا ہم اسوال پرفیدا ہم عائشہ سکیچا کی عزت کا دفاع کرنے والے ستار ہیں یہی مضتوا ہے باہر اے اللہ ہماری مغفرت فرقہ اور ندلے کے ادھر ندلے کی صلاح فرقہ اے اللہ اس ندلے کو یزویتیوں سے بچا لے یزویتیوں سے بچا لے دعا جا کر تم لوگوں کو صفے بنا کر اس میندان میں بس کرنا ہے کہ ہمیں کوئی انتجاد نہیں کرنا ہے بس اللہ کے سامنے کہنا نے زہدت یاپو نے حضرت یوسف کو ان سے جدا کر دیا گیا تھا تو قائمنا اشکو بخی و حسنی اللہ اے اللہ تُس سے دکھوش اللہ تُو جانتا ہے دلوں تُو بھیلو کن اللہ اللہ تُو جانتا ہے کہ مجھے نظامت اگر تشتری میں رکھ کے دی جائے اس کو میں قمر نہیں کرو رہا مجھے قرودہ نہیں چاہیے مجھے پیسہ بھی چاہیے مجھے اللہ چاہیے مجھے رسول اللہ چاہیے مجھے کل علی کے ساتھ حضرت قوسر پر حاضر ہونا نہیں تمننا ہے میں وہ حضرت حسنی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور تم سے بھی چاہتا ہوں کہ اگر ایمان کو سلام سلامت رکھنا چاہتے ہوگی تم سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت قوسر پر حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ علی سے محبت پہ علی سے محبت پہ بیوانے ہو جاؤ حسن حسین سے محبت کرو اور سیدہ شباب اہل جنت حسن والحسین حضور نے جو فرمایا کہ جوانوں کے سردار حسن حسین ہے بس کہو کہ جوانوں کی سرداری حضور نے مجھے سوک دی اس لیے میں اسی سرداری کو مانتا ہوں اور یہ سرمان حسینی حسین کا غلام ہے صحابہ کو غلام ہے خلقہ راشدین کا غلام ہے اور حضور کی چھوکیوں کے اور درد و غبار کوئی اپنی آنکھ کا سرمہ بناتا ہے اے اللہ ہم دل سے اس کے ساتھ تم سے کہا جا رہا ہے تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا ساتھ دو کہ تم نکال دیں گے تو صاحب کہہ دو کہ ہم سب نکل جائیں گے آپ کو عبارت کا بھی لیے بس اب میری درخواست سکھیں نامان خالی کے سامنے نہیں درہا اکتر وہاں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں سب دیکھ لیں اہبار میں آئے دنیا کو معلوم ہو سچا ہی معلوم تم اللہ کے سامنے رو رو کر گل گڑا کے بس یہ دعا کر اور یہ کوئی پوشے تو یہ جا تو کہو کہ ہم سے کتنا چاہتے ہیں کہ حضرت ناظیم صاحب دو منٹ کے لیے ہمیں لوگ کے سامنے آ کر دیکھیں اتمنان دلالے کہ انشاءاللہ کوئی ظلم نہیں ہوگا کوئی ذاتی نہیں ہوگی تم سب کہہ دینا کہہ دینا کہ سلمان قسم تھا کہ کہتا ہے کہ آپ پا غلام ہے آپ چاہیئے تو جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بھولی اسماعیم سے پڑا کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اسماعیم میں تمہیں زبا کر دوں میں بھی کہتا ہوں کہ اگر ابراہیم کی طرح ان کے دل میں یہ واعت ہے اللہ نے کہہ دی ہے کہ سلمان کو زبا کر دو ویڈی گردد حاضر ہے زبا کر چلے سلمان کو زبا کر دی ہے